پنجاب میں پی ٹی آئے پی ٹی ایم پر ایک بار پھر بھاری پڑ گئی اتنے دنوں سے جو اعتماد کا ووٹ لو کا شور مچا رہے تھے جب اعتماد کے ووٹ کی باری آئی تو بائیک آٹ کر کے پنجاب اسمبلی سے باہر چلے گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آج کے پروگرام میں بات کریں گے ایک سو اکتر نہیں ایک سو چیاسی پی ڈی ایم کے دعوے صرف سیاسی اور متحدہ پھر متحدہ نیا یا پرانا اہل اور پھر مذاکرات کی گونہ خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی اومنٹ ایک بار پھر متحدہ ہو گئی ہے ایمکی ایم سے ٹوٹنے والے دھڑوں نے پھر ایک ہونے کا اعلان کر دیا ہے وہ مصطفیٰ کمال جو ایمکی ایم پر راک ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے وہ کمال دکھاتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں پی ایس پی کو ایمکی ایم میں زم کر دیا ہے فاروق ستار نے بھی بیعت کر لی متحدہ پھر ہو گا پھر ہو گئی ہے متحد لیکن سوال یہ ہے کہ اب نیا شروع ہو گا یا پھر لوٹے گا وہی پرانا اہل اختلافات تو ابھی سے نظر آنے لگے ہیں فاروق ستار کے پی ڈی ایم سے نکلنے کے مشورے کو خالد مقبول صدیقی نے فوراں ہی رات کر دیا اور انہیں ایسے بیان جاری کرنے سے بھی روک دیا ساجے کی ہنڈیا والا محاورہ تو اچھا نہیں دیکھنا یہ ہے کہ ایمکی ایم کے دھڑوں کی یہ ساجے داری کب تک چلتی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ساجے داری کراجی میں پی ٹی آئے پر بھاری پڑھنے کے لیے کرائی گئی ہے یہ خیال کتنا درست ہے اس کا پتہ انتخابات میں ہی چلے گا لیکن دوسری طرف پنجاب میں پی ٹی آئے پی ڈی ایم پر ایک بار پھر بھاری پڑھ گئی اتنے دنوں سے جو اعتماد کا ووٹ لوگ کا شور مچا رہے تھے جب اعتماد کے ووٹ کی باری آئی تو بائیک آٹ کر کے پنجاب اسمبلی سے باہر چلے گئے پر ریزر آئی کے اعتماد کے ووٹ کو گورنر پنجاب نے تسلیم کر لیا مگر نون لیگ سے یہ شکست حضم نہیں ہو رہی نواز شریف اور مریم نواز پنجاب کی قیادت پر برہم ہے اعتماد کے ووٹ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اس حوالے سے آج پھر پرویز الہی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی کیا اسمبلی فوری تحلیل کرنے کا اعلان ہوگا یا پی ٹی آئے کی پٹاری سے کچھ نیا سرپرائز برامد ہوگا اسی سے آغاز کریں گے صدیق جان نور عارفین میرے ساتھ ہیں صدیق جان کیا لگ رہا ہے کب تحلیل کر سکتے ہیں عمران خان دیکھیں گے ٹاپ شانہ بھی لیکن باہر ہے اور آواز جی دوبارہ رابطہ کرتے ہیں صدیق جان آپ سے آواز کٹ رہی ہے صحیح طرح آواز نہیں آ رہی نور عارفین آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں عمران خان کی فیصلہ نہیں کریں گے یہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ کس حد تک قابل قبول ہے it was a political move نون لیگ کو جو embarrassment political محاذ پر دیکھنی پڑی ہے ان کو صدق دل سے کھلے دل سے عالی ضرفی کے ساتھ وہ سطح قلبی کے ساتھ اس کو accept کرنا چاہیے آپ اعتماد کے ووٹ کے خواہاں تھے انہوں نے اعتماد یار یہ میری آواز مجھے کیوں سنائے دے دی ہے بھائی اچھا اعتماد کا ووٹ لینا ضروری تھا اعتماد کا ووٹ رات کے بارہ وجہ لیا جائے دن کے پندرہ وجہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے رات کے بارہ وجہ بھی ووٹ ہی ہوتا ہے ووٹ ہی ہوتا ہے اور دن کے پندرہ وجہ بھی ووٹ ہی ہوتا ہے گورنر کی جو فرمائش تھی اس کو تو پورا کر دیا گیا جو ایک آئینی ذمہ داری تھی وہ پرویز الائی ان کمپنی نے پوری کر دی اب آپ کو سرپٹ دوڑنے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے اور تو بی ویری آنسٹ یہ اتنا مزکہ خیز صورتحال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس پر کن الفاظ میں خراجی عقیدت پیش کروں جیتنے والوں کو اور کن الفاظ میں مضمت نہیں مرمت کروں فرار ہونے والوں کی مطلب غضب خدا کا یار کام کرنے دو بھائی آگے بڑھو آٹا بہران فلانا بہران وہ سو عرب روپے انہوں نے اپروف کرائیں کہ جی اپنے حلقوں میں کام کریں گے کرنے دو یار کسی جگہ تو کام ہو رہا ہے کوئی کام کرنا اگر اس کے لئے طولہ بیٹھا ہے تو بس انشور یہ کرو کہ کام ہو یہ ہر جگہ بغض معاویہ میں بیٹھ کر کے اور تم لوگ جو ہے وہ بلا وجہ رب پھڑک ڈالا ہوا ہے کہ جی صرف تمہاری حکومت نہیں ہے اس لئے نور عارفین ہمارے ساتھ پنجاب سمبلی باسق قیوم صاحب ہیں کس طرح سے ہوا چونکہ کہا جا رہا تھا بڑے بڑے صحافی بہت بڑے بڑے نام وہ کہہ رہے تھے ہماری معلومات سب نے چند منٹ میں یہ ٹویٹ کیا ایک سو اکتر ہیں ایک سو اکتر ہیں جی پی ٹی آئر قافلی کے لوگ یہ ہار یقینی ہے تو اب بھی سوال پوچھتے رہے کہ پانچ لوگ جب نہیں تھے تو ایک سو چیاسی نمبر کیسے پورا ہو گیا یہ کیسے آپ لوگ نے یہ کر دکھایا کہ ترسی بات کی جی سگنل پر لگ رہے ہیں کارٹ نے وہ جو ووٹ کہ کارٹ کے وہ واضح کردے سے کچھ کچھ ہوتے کوئی بہتہ اندر اور پوچھ اس واضح کے علاوہ جا رہے تھا دوبارہ جی پاسک صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی آواز جہاں صحیح نہیں آ رہی سگنل شاید درست نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے دوبارہ رابطہ کریں اور اس بارے میں ہم بات کریں صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں جی صدیق آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ سرپرائز ویسے تو نہیں ہونا چاہیئے تھا کہ مجورٹی تھی تحریک انصاف قافل کی لیکن پھر جس اعتماد کا اظہار کیا جا رہا تھا رنس ناؤلہ کی طرف سے اور عطا تارد صاحب انہوں نے کہا ہم سیاست چھوڑ دیں گے ہم نام بدل دیں گے اگر یہ ہو گیا تو وہ تو ہو گیا اب پتہ رہی نام کیا بدلتے ہیں یا سیاست کہاں چھوڑتے ہیں لیکن اب یہ بہت بڑی موو عمران خان صاحب نے کی اور واقعی سرپرائز بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ان کے باس نمبر پورا نہیں ہے نمبر پورا نہیں ہونے دیں گے اور آپ پہ فکر ہو جائیں وزرالہ پنجاب اندر شہباز بنیں گے آپ ان کو بلا لیں شرمانی کے اوپر کوئی ٹاپی شاگی ماریں کوئی اس کو 12 سری کرمائیں اور اس کو جانا وہ تیار رکھیں اور اندر شہبازی وزرالہ پنجاب بنیں گے اور وہ ہی سورز ان کا چینلوں کا تھا میں ایک بڑے سینئے در جاکار کو سن رہا تھا انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے پیٹیائی والوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس وزرالہ پنجاب کے لئے نمبر پورے نہیں ہے حالانکہ یہ بات تو چلیں تھی کہ جتنا زور لگایا گیا تھا یہ خطشہ تھا کہ انگیا پاس چاہتے ہیں تمہارے اعتماد کو ووٹ نہ لے سکے انہیں یہ بات کنفرم تھی کہ بارلا رانہ آف الیکشن میں حمزہ شہباز نہیں بن پائیں گے رانہ آف الیکشن میں رویز الہی بنیں گے لیکن اس پہ بھی وہ کہہ رہے کہ نہیں حمزہ شہباز بن جائیں گے پھر یہاں تک آگئی یہ حافظ عمار یاسر کو رویز الہی نے روکا ہے کہ تم نہ آنا تاکہ ہمارے نمبر پورے نہ ہوں مطلب یہاں تک چیزیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں اور یہاں تک یہ سارے معاملات تھے لیکن جیسے آپ نے کہا بالکل یہ بہت بڑا سرپرائز تھا اور یہ اس نے بہت زیادہ بہت زیادہ باسک طیوم صاحب باسک صاحب یہ کیسے ہوا کسی کو یقین ابھی تک نہیں آ رہا کہ آپ نے ایک سو چھاسی لوگ پورے کر لی ہے میں نے آج سے تین دن پہلے کہا کہ سرپرائز ملے گا دو دن پہلے اسمبلی میں انٹر ہوتے ہوئے پیڈیا وہ ٹاک کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمارے پاس سرپرائز ہے یہ ایک شخص دھوکے کا شکار ہے کہ پھر وہ عوام کا منڈٹ کھو دے پھر وہ کہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوڑیں گے پھر وہ کہے یہ تاریخ نہیں دیں گے پھر وہ کہے ان کے پاس یہ ووٹ آف کونفیٹنس نہیں لے سکتے پھر وہ کہے ان کے پاس ایک سو چھاسی نہیں ہے چار دن سے شورس شرابہ سن رہے تھے ایک سو چھاسی پورے کرو ہوگے ایک سو چھاسی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ کار ہے تو کرے نا چلنج آگے کورٹ میں کس نے روک ہے بھائی آج کورٹ کے آج میں مختصر بات پوچھتا ہوں ساری سٹوری کا اگر کرکس ہے تو وہ کیا ہے کہ گورنر نے اپنا آرڈر واپس لے لیا کیوں لیا ہے بھئی اگر اگر آپ اتنے کونسٹیوشنل طریقے سے سمری کو چلاتے ہیں اور کونسٹیوشنل طریقے سے آپ نے گورنمنٹ ایک 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 ایکٹیڈ گورنمنٹ کو ختم کر دیا فور گوڈ سیک نہ کونسٹیوشن کا دراما کریں نہ اپنی شیٹوں کے ساتھ ایساہ کھیل کریں ہمارے پاس نمبر پہلے بھی پورے تھے ہمارے پاس آج بھی پورے اور کل رات کا سمرائز بھی شو کر گیا کہ ہم لوگ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں گورنر صاحب نے تو مان لیا لیکن نون لگ نہیں مان رہی دالت میں بھی مان گئے کیس بھی وہاں پر ختم ہو گیا بس دیکھیں نا میں ان کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں یعنی کہ آپ کیوں واؤک اوٹ کیا پھر تھوڑی جرت کا مظاہرہ کر کے بیٹھ کے پورے پروسس میں اپنا حصہ ڈال دکھتے بیٹھ جاتے سن لیتے الیکٹڈ ہوا تو سپیچ کر دیتے پولٹیکل سپیچ کرتے کہ وہ ہمارے سے کس کس بات پر اختلاف کرتے ہم نے کوئی غلط طریقہ کار اختیار کیا تو اس کے اوپر پولٹ آف آرڈر پر بات کرتے تو کچھ نہ کچھ کوئی اسمبلی میں اپنی پارٹیسپیشن تو کرتے انہوں نے جیسے ہی یقین جانی ہے جیسے ہی نمبر دیکھے وان ایٹی سکس ہوئے گورنمنٹ کے تو اپوزیشن والوں نے دروازہ پکڑا اور ساتھ نکل کے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے آپ جرت رکھیں کہنے کی اور جرت رکھیں سننے کی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونے چاہیے اچھا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب یہ کہہ چکے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی لیکن اب بھی لگتا ہے کہ شاید پریز لہی صاحب کی رائے مختلف ہو تو کیا ہو رہا ہے کب تک یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یہ بھی سرپرائز ہو جائے گا آپ کو اور بتائیں اچھا یہ بھی سرپرائز ہو جائے گا نہیں سرپرائز تو دو طرح سے ہو سکتا ہے نا اسمبلی تحلیل ہو تب بھی سرپرائز ہے نہ ہوئی تب بھی سرپرائز ہو جائے گا میں نے تب بھی تک ہم نے ہی سرپرائز دیں ہم دوبارہ سے دے دیں گے سمیت تحلیل کریں گے جی اس میں کیا دوسری رائے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ ووٹ آف کونفیڈنس ہو یا ووٹ آف نون کونفیڈنس اگر ان کو کرنی پڑ جاتی ہے ہمارے اقلاعہ نمبر پورا کرنا تب بھی تو دونوں صورتحال میں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ پاکستان الیکشن کے علاوہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا لیجیت میسی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اور اس کے حل کے لیے ہم نے تمام حربیں اختیار کر لیے جو غواب میں گئے جلسے کیے ریلیز میں کالی اہدہ جان کیے جب کچھ سے نکلا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی سکسٹی پرسن آف پاکستان میں الیکشن ہوگا تو یہ کیسے نہیں باقی کناہ ہماری دونوں سمیت کو کوئی شو نہیں ہے آپ نے سرپرائز کا کہا وہ ہوا لیکن یہ جو اسمیت تحلیل کرنے کا ہے معاملہ کیونکہ احتمال کا ووٹ آف کئی دن تھے آپ کے پاس لیکن آپ نے اپنی مرضی کا ٹائم چوز کیا اس پر تنقید بھی کی جی رانہ صلی اللہ علیہ رات کو کیوں کیا ابھی سب جو ڈس تھا وہ سب باتیں لیکن یہ بتائیں کہ یہ کچھ اندازہ نہ بتا سکتے ہیں کہ آپ فوری طور پر تحلیل ہوں گی یا بھی کچھ دن لگ سکتے ہیں اسمیلیوں کے اور کیا دو اسمیلیاں کٹھی پنجاب اور خیبر پختون خان میرے ساری چیزیں جو ہے نا سبجیکٹ اور وہ میرے نصیب اس میں کوئی پہچیدگی نہیں ہے کوئی کارونی پہچیدگی نہیں ہے کوئی ہماری رائے میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے اعتادی ہیں وہ اپنی رائے بالکل کہہ دیتے رہے لیکن اپنی بات کا استعتام ہمیشہ اس بات پر کرتے رہے لیکن جب آپ کہہ دیں گے تو ہم سمیلی تیار کر دیں گے تو میرے نصیب کوئی اس میں ایشو نہیں ہے یہ تو میرے خاند میں کپل آف ٹیز کی بات رہ گی ہے یہ رات کی بات ہے یا صبح کی بات ہے اس سے زیادہ بات ہی نہیں ہے اور اگر اعدام اعتماد آ جاتی ہے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں اب کس مو سے اعدام اعتماد کیا کریں گے یہ اعدام اعتماد کیا کریں گے اعدام اعتماد کے لیے تو 186 نمبر پورے کر لیں نا جب ہم نے کر لیے تو یہ کہاں سے کریں گے لیکن یہ ہے نا کہ اسمبلیہ پھر تحلیل سے تو روک سکتے ہیں کعدم اعتماد کے لیے وہ اگر ریزوشن لیاتے ہیں پہلے بھی لائے تھے پھر انہوں نے واپس لے لیا تھا ان کو پتا تھا نمبر پورے نہیں ہے لیکن وہ گیم تو کر سکتے ہیں ہر عربہ تو استعمال کریں گے یقیناً کریں گے ہر عربہ استعمال کریں گے لیکن موچ پابلی مجھے یہ لگتا ہے کہ شکست کے بعد وہ ابھی حسان خطا ہو چکے ہیں کوٹ میں جانے کے لیے بھی کوئی ان کے پاس لیگل کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کو ریز کر کے فلیک کر کے یہ شور ہو جائے بندے بھی پورے نہیں ہیں ہمارے بیرو چیف صدیق جان بھی آپ سے سوال کریں اگلا لیکن ایک سوال قانونی پیچیدگی کا آپ کہنے کوئی نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جائے وہ شاید کچھ عرصے کے لیے ہو سکے ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن سیاسی پیچیدگیاں بہت ہیں کیسز ہیں دوبارہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی کوشش ہے امران خان صاحب کو ناہل کیا جائے کوئی گرفتاری کی جائے اس طرح سے تو وہ بہت سے مسائل تو کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے لیے حکومت چھوڑنے کے بعد میرے نزدیک تو اگر الیکشن اراؤنس ہوگا کے پی کے میں فیٹل میں منجاب میں سکسی پرسن پاکستان اگر الیکشن میں گود پڑا تو کس بات کو بھی سنا کے ان کو تو پورے پاکستان میں الیکشن اراؤنس کرنا پڑے گا کیا پاکستان میں ریمیننگ فورٹی پرسن آف پاکستان میں الیکشن نہیں ہوگا تو حکومت کیسے چلے گی ان کے پاس تو ریزرز میں نہیں ہے ان کے پاس تو ریزرز کو چھوڑ کے آپ کی تو simple day to day affair چلانے کے لیے پیسے مکنے لگیں آپ کے پاس ہے کیا تو کیسے چلے گا مطلب کیسے ایک جھوٹے cases بنانے کے لیے بھی تو وقت درکار ہے نا اس کے لیے بھی کوئی ان کو پیچھے study ہونی چاہیے کوئی ان کے پاس پوری well if ideas ملنی چاہیے تو پھر جا کے ان کے پاس case بن سا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس case آ رہا ہے آج government ٹوٹے گی اور ٹیوزے کو سبا case آ جائیں گے اور اس کار کر لیں گے سنی ہو سکتا سو اس کے لیے وقت درکار ہے اور وقت election کے ان کاموں کا نہیں ہے اچھا صدیق جان آپ کا سوال کوئی آ جی واسک قیون صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جساملیاں آ فوری تحلیل ہوں گی یا ابھی دن بعد کی تاریخ کے اعلان ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا چھے دن بعد کے اعلان ہوا تھا اور جو بھی اعلان ہونے وہ آج ہو جائے گا یا آبی مزید مشاورہ اس پر کی جائے گی اسلام علیکم جی صدیق صاحب آ جی صدیق یہ اس طرح سے ہے بھائی کہ آ متوقع آج رات بھی اور کل بھی ہو سکتے ہیں میرے نزدیک تو بالکل ہمارا ڈیسی این بالکل آن کھڑا ہے اور we are ready جی اچھا واسک سب ایک نئی تیوری بھی مارکٹ میں آگئی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس طرح ساتھ نہیں دیا پی ڈی ایم کا اور شاید وہ بھی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ فتح مل سکی ہے اور آپ جو اعتماد ہے آپ کو کہ جنرل الیکشنز ہو جائیں گے اس کی بھی شاید وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچ دیا ہے فیصدہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کیوں کیوں ملے ایک ایک ڈیموکراتک ایک سٹیپ کو لانے کی بات کی جاری ہے تو الیکشن کی جاری ہے یا چینج آف گورنمنٹ کی بھی اگر ٹرائی کی جاری تھی کہ نون یا پی ڈی ایم سارے مل کے چار ہے چینج آف گورنمنٹ ہو انہاؤس بیلی ہو اس میں اگین ایک 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 اللیگل طریقہ کار کیوں اسٹیار کیا جائے کیوں اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے مطلب ان کے پاس کیا فرمول ہے اکانومی چلانے کا ملک بچانے کا اور سسٹم کو بہتر کرنے کا پاکستان کو بچانے کا ریزروز کو بڑھانے کا انڈسٹری کو چلانے کا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے فیل ہو گیا پچھلے ہاتھ ماں میں جب فیلیر ہے تو پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کے سے ایسی بات منسلی کی جائے کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ الیکشن چاہتے ہیں اور یہ الیکشن تو نہیں چاہتے ہیں اس نے بولا ہے الیکشن چاہتے ہوتے تو اس کو لنگر نہ کرتے ہیں یہ لنگر اس لئے کر رہے ہیں کہ عوام عوام ابھی پی ٹی آئی کی ساتھ کھڑی ہے خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا سب سے بڑا مو بولتا ثبوت ہے نیشنل کی آٹھ میں سے ساتھ سیٹھیں وہ ایک نیا ریکارڈ اور پنجاب کی بیس میں سے پندرہ سیٹھیں تو بیچھے رہ کیا گیا پھر باسترک صاحب آپ آخری سواد فواد چودری صاحب کہتے ہیں جی ان سے ہم نے کیا بات کرنی ہے الیکشن کا تو جو مقتدر حلقے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا گرنٹی ہے آپ کے پاس کیا گرنٹی ہے کہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی سمنیاں تحلی کرنے سے جنرل الیکشن ہو جائیں گے اور ابھی تک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دھمکیاں میں اس کالز بھی آتی رہی ہیں لوگ خریدنے ہی کوشش ہوئی کیا وہ سب ختم ہو گیا یقیناً اگر آپ کا سکسی سکس پرسنٹ آف پاکستان سکسی فائی پرسنٹ آف پاکستان میں الیکشن ہے ایسی کیا زد کہ آپ کے پاس کیا جیسے ایک گاڑی ہے گاڑی کے چار پہی ہیں تو باقی آٹھ ہو ساتھ ہو اس سے بھی فرق نہیں ہے لیکن اگر ایک بھی کم ہو تو نہیں چلے گا بھائی یہ ملک ہے ملک نے چلنا ہے تو ملک کے چاروں اکائیاں اس کے ساتھ ہے تو اس نے چلنا ہے نا آپ کی دو بڑی سب سے بڑی ایک ہے فیفٹی پرسنٹ آف پاکستان اس منجاب اس کا الیکشن ہے کے پی کے الیکشن ہے نیشنل کی تمام سیٹوں کا الیکشن ہے تو رہ کے گئے جس میں الیکشن نہیں ہے اور اگر جس میں الیکشن نہیں ہے صرف اس کو بچا کے کس لیجٹیمیسی کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ مارچ میں جو دوبارہ سے نیکلسکیشن کرنے چاہ رہی ہے آئین ایک سے یا جو کس دینی ہے اور جو پاکستان کے ریزروز کا ایشیو ہے اور جو پاکستان کی اکانومی کا ایشیو ہے کس لیجٹیمیسی کے ساتھ اس کو ساٹ اوٹ کر سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا ڈیپٹی سپیکر پجاب سمیلی باسف پیوم صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا نور عرفین صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے تو ایسی کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے ظاہر ہے عرف علوی صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے تو عمران خالد صاحب کہتے ہیں صرف الیکشنز پر بات ہو تو اس پر پھر ہم بیٹھ سکتے ہیں ظاہر ہے تو اس معاملے پہ تو سب اکٹے نہیں ہیں ہم خیال نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑے گی تو یہ سوال ہی انویلیڈ ہو گیا عارف علوی صاحب کی خواہش پر پوری حکومت کیوں سجدہ کرے گی اور صدیق جان یہ بات سطر صاحب کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے باعث عمران خان اور صابق آرمین چیف کی درمیان اختلافات ہوئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں یہ بات درست ہے جو صابق آرمین چیف ہیں جنرل کمر جیز باجوہ صاحب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بات دی اور جب وہ آرمین چیف کے اس وقت دی انہوں نے فیاریک انصاف کو یہ میزے دیا جسے بھی لوگ فیاریک انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ آفتے میں تھے ان کا یہ خیال تھا کہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ان کے خلاص مبین چل رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے تحریک انصاف یہ کہتے گئی کہ یہ سوشل میڈیا کے اورگینک کے کمپین ہے یہ ایک تنقید ہے یہ ہمارے پیٹ لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے منظم لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے نظم کیسا نہیں ہے یہ ہماری تنظیم کیسا نہیں ہے یہ ہمارے عددار نہیں ہیں ان کو بہت ہدایات نہیں جاری یہ خود ہی لوگ کر رہے ہیں آہ باجرہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف یہ آہ پری پیلینٹ یہ کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف چاہے تو یہ کمیز رکھ سکتی ہے یہ بالکل ان کو تحفظات تھے اور آہ ابھی بھی باجرہ صاحب یہ جاتے ہیں کہ یہ جو کمپین ہے ان کے سلاف جستاری تحریک انصاف کر رہی ہے آہ یہ رکنی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے آہ لیکن ابھی تک جو ہے وہ آہ تحریک انصاف ہے اس کی وجہ باج باج صاحب کو ڈسین ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے اور شبازشو کو بزرازم بنانا ہے تو اب جب وہ کمپین نہیں رکھی اور نہ ہی اس کی شدت میں کوئی زیادہ کم ہی آئی ہے لیکن یہ ہے کہ جو موجودہ ایچابیشمنٹ ہے وہ کہ اس کا واضح کو پیغام نہیں آیا لیکن ان کے بھی جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ سابق آرمی چیف کے خلاف جو کمپین ہے اس کو کم کر دینا چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھنے دینا چاہیے آگے بڑھیں اب جناب بریک کا وقت ہے بریک کے بعد عارفین نامہ میں بات کریں گے ایمکیوم کے تمام دھڑے متحد ہو گئے لیکن کیا جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے یا وہاں پر ٹف ٹائم دینے کے لیے شہر علاقوں میں یہ کیا گیا ہے ایسا ہو سکے گا عارفین سے جانیں گے بریک کے بعد وقت ہے عارفین نامہ کا عارفین تمام متحدہ دھڑے متحد ہو گئے اب سیاست میں اس پہ کیا اثرات ہوں گے اس اتحاد کے جی اسامہ تھوڑا سا ٹائم آج دیجئے گا اس لیے کہ بڑی مشکل سے یہ کھانے کھوانے کی گھڑی آئی ہے بھائی کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مصطفیٰ کمال کی فلائٹ اڑتے 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 نہایت شان کے ساتھ بہادر آباد پہنچ کر کے ڈھیر ہو گئی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ کریش ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ عزت میں آئے ہیں حضرت انیس قائم خانی صاحب اس دوران میں کہیں اگر کچھ ہو گیا ہے تو وہ ہے ڈالفن کا وہ وزیر اعلیٰ جو مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی جس کا وعدہ کیے بیٹھی تھی ان کو لگتا تھا کہ وہ سندھ پر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ سندھ کی وزارت اعلیٰ حاصل کر پائیں گے کونسیلر تک ابھی تک بنا نہیں پائے تھے وہ تو اچھا ہوا کہ مامو لوگوں کی نظر پڑ گئی اور اس کے بعد پھر یہ اتحاد کا ڈھونگ جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہوا اس سے پہلے کہ مزید ان کو لپیٹو بھائی وہ ان کا سوٹ نمبر ون چلا دی نا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا غزب کی اداکاری کر رہے تھے رو کا ایجنٹ تصور کرتا ہے بہت سارے لوگ یہی کر رہے تھے آپ کی باتوں پر زیادہ یقین کیا تھا بہت سارے لوگوں نے آپ نے بتایا تھا کہ یہ متحدہ جو ہے وہ الطاف حسین الطاف حسین کی ملکیت ہے یہ پتنگ الطاف حسین کا لیفٹ آور ہے اسی کی نشانی ہے آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ سور کا گوشت اور مشین میں قیمہ تو دوسری طرف بھی سور کا گوشت ہم ایمان لے آئے اس کے بعد آپ نے ہمیں ایک انتہائی ہوش روبہ ہم سے ایک انفومیشن شیئر کی تھی about اس وقت کے جو قائد تحریک بلا وجہ کے قائد تحریک جن کی گردن پر توپ رکھ کر کے آپ نے ان کی ٹانگ پر بم باندھا ہے خالد مقبول وہ بچارے اپنی بیماری کو چھیل رہے تھے آپ نے ان کو جو ہے وہ آگے رکھ کٹ رکھ کے آپ نے ان کے بارے میں قوم کو کیا کچھ بتایا تھا ذرا وہ سٹو لگانا آنا بھئی مصطفیٰ کمال صاحب کا اچھا وہ امریکہ چلے گئے اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور آج جب یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ راک ایجنٹ نہیں تھے یہ ان کا جڑوا بھائی ہے جو خالد مقبول کی طور پر ہم نے سامنے بٹھایا ہوا ہے کوئی خدا کا خوف کرو یار کوئی خدا کا خوف کرو آپ وہ آدمیوں جس کی کچھ لوگوں نے بہت عزت کی لیکن آپ نے بھی یہ بتا دیا کہ جب بہت زیادہ عزت مل جاتی ہے نا تو کچھ میدے اس عزت کو حضم نہیں کر پاتے آپ نے ہمیں بتایا کہ وسیم اختر حرام کھا رہا تھا آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ متحدہ غاسب ہے آپ نے ہمیں بتایا تھا ابھی ہم نے دکھایا کہ یہ راک ایجنٹوں کی باقیات ہیں اور آپ کے ملتے ہی یہ دودھ کے دھولے ہو گئے آپ کے ملتے ہی یہ دودھ کے دھولے ہو گئے کہتے کیوں نہیں کہتے کیوں نہیں میں آن ائر بتا رہا ہوں مجھ سے دو مرتبہ گفتگو ایک مرتبہ گفتگو ہوئی ہے میں اس وقت سو رہا تھا میں نے کال کیا دو روز پہلے جب میں نے پہلی مرتبہ عارفین نامہ ٹھوکا ہے اس ایک معاملے پر مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹیلی فون آیا انہوں نے مجھے کچھ باتوں پر اعتماد ملینے کی خواہش کا اظہار کیا میں نے کہا ملتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی میں ظاہر ہے کہ ملنا اس وقت ممکن نہیں تھا میں پروگرام پہ پروگرام ٹھوکتا چلا گیا آخری ملاقات کے لیے کل مصطفیٰ کمال صاحب کی ریکویسٹ میرے پاس آئی میں نے کنفرم کیا میں نے کہا چار بجے ملاقات کرتے ہیں اور اس حسنا میں میں نے دیکھا کہ ان کی فلائٹ وہاں جا رہی ہے الیکشن کمیشن پہ دھرنا دینے کے لیے اس کے بعد پھر جو ہوا وہ کل کا عرفی نامہ سب آپ نے دیکھا ہی ہے کس لیے آپ لوگوں کو کونفیڈنس میں لینا چاہتے ہیں کیا مجبوری بتائیں گے کونسی فائل اسٹیبلشمنٹ نے سامنے رکھ دی گردن پہ بندوق رکھ دی شہیدے ہو جاتے شہید ہو جاتے نا شہادت پالے تھے مہاجی روام کے لیے ون بائی ون آتا ہوں مصطفیٰ کمال پہ پہلے کیونکہ سب سے زیادہ غصہ انہی پہ ہے نعمت اللہ خان کے بعد انہوں نے کچھ عزت کمائی تھی ایم کیو ایم میں ہونے کے باوجود بھی نعمت اللہ خان کو تو اللہ غریق حرمت کرے وہ تو جہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے ان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن مصطفیٰ کمال وہ واحد آدمی تھا جس نے ایم کیو ایم میں رہ کر کے میئر کے عدے پر رہ کر کے نازم کراچی کے عدے پر رہ بدماشی کی جاتی ہے اور مجھ سے بڑا بدماش کون ہے آج سے آپ سے آنئر دوستی ختم اس لیے کہ متحدہ کے ساتھ میرا پرسنل ہے دو مرتبہ کلمہ پڑھوایا ہے اس شہر میں آگ و خون کی ہولی کھیلیے وہ نمبر ون نمبر ٹو سب سو رہے تھے میں اس وقت بھی جاگ رہا تھا اور میں اب بھی جاگ رہا ہوں میں نہیں مانوں گا مصطفیٰ کمال صاحب نے زم کرنے کا اعلان تو کری دیا ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ چودہ اگست کو ہم نے چودہ اگست دوہزار تیرہ کو بانی متحدہ کی ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا تھا وہ یہ بتانے میں ناکام رہے چودہ اگست دوہزار تیرہ کی چھوڑی بھی بانی ایم کیو ایم کی جو باقیات تھیں ان کو اب کیوں کر انہوں نے اپنایا ہے اسامہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے مجھے چلیں جلدی سے مکمل کرلیں آپ جیری کہہ رہے ہیں شہر کو رو کے تسلس سے اس لیے نہیں آزاد کرایا ہے کہ زرداری اسے اپنی جاگیر سمجھ لے برابر میں بیٹھیں آپ کے قائد تحریک پوچھئے پبلک سرویس کمیشن کا کی رشوت کیوں لے رہے ہیں زرداری جاب سے پوچھئے پبلک سرویس کمیشن میں اپنے بھائیوں بھتیجوں کو کیوں بھرتی کی ہے پوچھئے سوبائی بجٹ سے جو حصہ کھا رہی ہے متحدہ وہ کہاں جا رہا ہے پوچھئے کتنے لاوارشوں کو واپس لے کر کے آئے ہیں پوچھئے کتنے برسہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھے تھے پریس کانفرنس میں پوچھئے کتنی بیواؤں کا مہانہ جو ہے وہ بان دیا انہوں نے اور آمیر خان صاحب سب دیکھ رہے تھے آمیر خان صاحب کے فیس ایکسپریشنز ان سے میری کچھ زیادہ چھنٹی ہے فرما رہے سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی آمیر خان صاحب سے مجھے اسی بات کی توقع تھی پہلا انٹرویو جب ان سے میں نے کیا تھا تب بھی انہوں نے کہا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ صبح کا یہ بھولا ایک بار پھر اپنا راستہ نہیں بھولے گا انہوں نے تاریخ ہی جواب دیا تھا انہوں نے کہا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں اس کا مطلب ہے کہ بی ریڈی فور اینڈر سرپرائز فرما مامر خان صاحب کہہ رہے ہیں امید ہے سب کی نیتیں اچھی ہوں گی تو کیا پتہ نہیں چل گیا کہ ساجے کی یہ ہنڈی راستے میں ہی پھوٹنے والی ہے ایم کیو ایم کو انتخابات سے فرار حاصل کرنی تھی ایم کیو ایم لاس منٹ پہ بائیکاٹ کا اعلان کرتی آج انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم شارع فیصل بند کرائیں گے الیکشن نہیں ہونے دیں گے اس سے واضح ہو گیا کہ ایم کیو ایم کو اپنے مو پر ڈیزل کالک ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ ان کو اتنی مار پڑے گی پھوٹنے پائے لوگوں کو کم از کم یہ بات ایس وقت نہ پتہ چلنے پائے کہ یہ جو سو کال متحدہ یہ بلاوجہ متحدہ ہو رہی ہے اس کا ٹھیکانہ اس کا آخری ٹھیکانہ جو ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہی گوشہ گمنامی ہے جس میں شاید کچھ لوگ جاتے ہیں تو پھر کبھی واپسی نصیب نہیں ہوتی یہ بلاوجہ کا ملن کراچی والے بلکل ایکسپٹ نہیں کرتے کراچی والوں کا موڈ سب کو ساتھ پتہ چلا ہے کراچی والے جانتے ہیں کہ یہ صرف اپنے مطلب کا ملن ہے کراچی والوں کو اب بھی پتا ہے کہ پہلے بھی اپنے مطلب سے الگ ہوئے تھے پہلے بھی دباؤ پہ الگ ہوئے تھے کراچی والے جانتے ہیں کہ آج بھی دباؤ پہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک اور پریس کانفرنس ہو سکتی ہے اگر ایک مرتبہ پھر گن کے ٹریگر پہ کسی کی انگلی ہوئی اور اس نے کہا شروع ہو جاؤ بچے توتے کی طرح تو اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پوری کوشش ہو رہی ہے انسائج سٹوڈی بھی ماری اسی بارے میں ہے کہ اب بلداتی کراچی اور حیدر بندر رکھانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ بھی گئے لیکن وہاں سے بھی مائیس ہوئی صدیق جان لگتا ہے کہ اس دفعہ فرار مشکل ہے ایمکیم کے لیے دیکھیں ایک تو ایمکیم اس کی سب سے بڑی بڑی ہے یہ ہے شباہششو صاحب کو پتا ہے کہ ایمکیم کبھی بھی ان کو چھوڑ گئی نہیں جا سکتی اور اب تو جو نمبر گم ہیں اس میں ایمکیم اللہ کے بارے ہیں تو شباہششو کے بعد پہ بھی نمبر گم پورے ہیں تو سب سے بڑا confidence شباہشو یہی ہے شباہششو کو پتا ہے کہ ایمکیم خود نہیں آئی تھی شباہششو کو پتا ہے کہ ایمکیم کسی کے کہنے کے بغیر علاق نہیں ہوگی اور شباہششو صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ جنہوں نے کہنا ایمکیم کو کیا پلاک ہو جائیں اس کے بعد پھر میں چاہوں بھی تو میں ایمکیم کو راضی نہیں کر سکتا تو اس لئے شواشر صاحب کا ایک کونفیڈنس ہے پی ڈی ایم کا ایک کونفیڈنس ہے زرداری صاحب کا ایک کونفیڈنس ہے اور پھر ایمکیم کا ایک قریقہ واردات بھی ہے جس پہ مسلسل بات بھی کرتے ہیں نورل عربین صاحب اور آج بھی انہوں نے برزبادستری کے ساتھاری باتیں کی ہیں یہ میچے سے الیکشن کے قریب جا کے اور ناراض ہو جاتے ہیں اور چار ساڑھے چار سال حکومت کے مزل اٹھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چھ ماہ پہلے جناب یہ الگ ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں ستا پیار نہیں ملا تو یہ دوبارہ وہی کام کریں گے کسی بھی موقع پر شباشن صاحب سے یہ الگ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب انہوں نے بھی بات پورے نہیں کیے پھر وہی رونا پیٹنا ہوگا وہی جناب درام بازیاں وہی ازاکاریاں وہی پنکاریاں وہی دھونا دھونا وہ سارے معاملات لیکن یہ نورل آرکن سب کی بات ٹھیک ہے کہ اب یہ جو مہاجر ہیں ان کو کراچی والوں کو مزید بہت کوپ نہیں بنا سکیں گے لوگوں کو بلکل اچھی طرح سے پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوت بہت ایکٹیو ہے لوگوں میں بہت اویرنس آئی ہے لوگوں میں یہ کمک کے محساس ادراک اور اویرنس ضرور ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس کے کہنے پہ کر رہا ہے تو اس بار ان کو اس چیز کا کوئی سائزہ نہیں ہوگا اور بلدیاتی انتخابات میں شکاست بلکل ان کو نظر آ رہی ہے اور ان کے لیے فیض سے یہ ہی ہوگی کہ یہ بائی کارڈ کر دیں کہ جناب بھرکا بنی ہے ٹھیک نہیں ہے ووٹ ٹھیک جگہوں پہ نہیں ہے یہ کہہ کر اور یہ بائی کارڈ کر دیں تو شاید ان کو تھوڑی سی عزت بچ جائے ورنہ کوئی چانسز نہیں ہے نون عرفین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ایک دفعہ پھر کچھ خالد مقول صدیقی صاحب نے کوئی دھمکی آمیز دیا کہ دیکھتے ہیں ہم پھر کس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو اب ایمکی ایم میں وہ طاقت ہے جو ہوا کرتی تھی چند منٹ میں پورا کراچی بند ہو جائے کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اہلیان کراچی کا پتہ ہے موڈ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ الیکشنز میں تو نہیں جائیں گے اگرچہ فاروق صدیق صاحب نے کہا ہے کہ ایمکی ایم پوری قوم پورے پاکستان کی واحد امید ہے تو اب لوگوں کو جو ان سے امید ہی تھی وہ تو ختم ہو گئی لیکن کیا یہ الیکشن رکوا سکیں گے سر یہ پریس کانفرنس کیا ایمکی ایم کر رہی ہے جس نے ان کو ساتھ بڑھایا یہ پریس کانفرنس بھی انہی سے کروا رہی ہے اس تصویر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے کہہ رہا تھا اس فٹیج میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اس کا ارگنائزر ہے وہ ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آرہا یہ اس پورے کھیل کا سب سے خوبصورت پہل ہوئے جناب امین ان کا کام یہ سب چیزیں ارینج کرنا ان کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں اس کے لیے یہ ٹچے مچے آگے کر دیے جاتے ہیں اور وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں آپ دیکھئے کس طرح سے فاروق صدیق صاحب اچھل اچھل کر کے بیانات دے رہے ہیں کس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اوپر سے خالد مقبول صاحب نے آپ کے خیال میں یہ دھمکی انہوں نے خود لگائی ہے میں ابھی فوراً اس وقت تو کنزوم نہیں کر سکتا لیکن مجھے اس وقت آگ اور خون کا کھیل کراچی میں دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا وہاں پر کراچی کچھ عرصہ گزارا چند سال مجھے تو خوف آتا ہے یہ سن کر بھی کبھی دوبارہ ہم اس طرح کا محول دیکھ رہے کبھی کراچی میں دیکھیں بڑی مشکل سے ہم اس سے نکلے ہیں ابھی بھی کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں سٹریٹ کرائے میں لیکن سو سو لاشیں گرتی دیکھیں ایک ایک دن میں کراچی میں تو اس طرح کی دھمکیاں واپس نہیں آنی چاہیے جی مجھے چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے ایرفین چلیں ہم کوشش کریں گے بریک کے بعد بھی اس پر بات کریں کیونکہ اب وائرل سٹوری پر بھی جانا ہے کہ جہاں حکومت کو ہوش آ گیا کہ جناب اب مرغیق تیمتیں اتنی اوپر چلے گئی ہیں تو اب جو کنسائنمنٹس وہاں پر رکھی ہوئی تھیں فیڈ کی خوراک کی ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے بریک کے بعد بات کریں بریک سے پہلے کراچی کی سیاست پر بات ہو رہی تھی نورالفین ہم نے دیکھا ہفتے میں دو تین دن یہ ہوتا تھا معمول تھا کراچی بند ہوا کرتا تھا سو سو لاشیں گرتی تھیں اس میں فوج، رینجرز، پولیس پوری قوم میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی قربانیاں ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ ان دھمکی اب میں اس دور میں نہیں جا سکتے یہ تو آپ کو لگتا ہے نا حضرت یہ تو آپ کو لگتا ہے نا جو مالک لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جب انہوں نے ساتھ بٹھایا تو ظاہر ہے کہ یہ سارے پروزن کونز بھی انہوں نے سوچ کر کے رکھے ہوں گے اور ابھی میں گمان کر سکتا ہوں میں ابھی تک اٹھا نہیں ہوں سیٹ سے میں نے کوئی ٹیلی فون کال نہیں کی کسی سے ملاقات نہیں کی اس لیے میں اپنے گمان پر بات کروں گا فیلال ہوای فائر کہ لیجی آپ کہ دوبارہ وہ دور آنے کو رہا کہ یہ کوئی ملک کا یا کراچی کا چکہ جام کریں گے ابھی اتنی قوت تو ان میں نہیں ہے لیکن اگین یہ اتحاد وہ سو کال جو بھی تھا اس میں بیٹھ کر کے جس قسم کی دھمکی آمیز زبان خالد مقبول نے استعمال کیے تو اس کے پیچھے ہوا بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قوت یعنی کہ ظاہر ہے کہ جس نے ارینج کیا ہے سارے ہی سب کچھ یہ اس کی شیعہ مجھے گمان ہے کہ یہ اس کی شیعہ پر ہو رہا ہے اور اگر اس کی شیعہ پر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خاصتہ بلدیاتی انتخاب کرانے کے لیے اللہ نہ کرے ماذا اللہ کچھ اور بھی مطلب ترقیب نمبر 313 بھی استعمال ہو سکتی ہے مطلب پاکستان ہے پاکستانی سیاست ہے اگین آدھی بات کر کے بات ختم کروں گا کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اپورچنیٹی کا اپورچنیزم کا نام ہے اس میں آئیڈیالوجیز کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اب آتے ہیں وارل سٹوری پر صدیق جان ہم نے دیکھا کہ گوشت کی قیمت چھے سو روپے کلو تک چلی گئی اور اب وہ حکومت کو ہوش آیا جو خوراکتی مرگیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو اب ریلیز کیا جا رہا ہے ظاہر ہے خوراک نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے مارکٹ میں آپ سوچ سکتے ہیں قیمتیں نیچے آئیں گی لیکن اب قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سو سے زیادہ کنٹینر پیاز کے ہیں اب اس سے سبزی بھی مہنگی ہونے کا خطچہ ہے دیگر چیزیں بھی اور آئل کا بھی مسئلہ ہے تو یہ کب تک یہ ہوگا ابھی سننے میں آیا ہے یو اے ای نے بھی ایک رب ڈالر مزید پاکستان کی کے لیے قرض کا اعلان کر دیا ہے اور پہلے دو رب ڈالر جو دیئے ہوئے ہیں وہ ان کی جو ادائیگی پاکستان نے کرنی تھی آنے والے دنوں میں وہ بھی موقع کر دیا گیا چلیں وہ بھی سہولت مل گئی تو یہ ایک رب ڈالر شاید آ رہے ہیں اس وقت سے تھوڑا سا کہ جناب کچھ یہ ریلیز کر دو کوئی ہی سے کر دو لیکن اس میں جو دس وارت ہیں چلیں اس حکومت نے اچھے دوزر جائیں گے جو اور ان کے کھانے پینے کے معاملات ان کی پیننگ ہیں وہ بزر جائیں گے ورنہ جس طرح دی یہ چلا رہے ہیں ملک ایسا ملک چل سو نہیں سکتا ایک رب ڈالر ادھر سے آ جائے گا دس دن دوزر جائیں گے پھر دور رب ڈالر وہاں سے آ جائے گا پندرہ دن دوزر جائیں گے پھر ادھر سے پیسے دینے دوزر سائیں گے دوزر دے دیں گے یہ اس طرح سے تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چا سکتا جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ یہ مرگیوں کی فریق کے حوالے سے آپ اللہ کرے کہ یہ جو عدیویات ہیں جان پچانے والی عدیویات ان کے حوالے سے دین کو ہوش آ جائے جنچہ ہر دیان جھوٹ ہے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی زہر ہے اور آپ کوئی زہر جی رہے ہیں آپ ان کی ایسٹ کھولنے کا یہ جائے اجازت دے رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ مرگی مہنگی ہونے سے یہ جو عربوں ارپے کا چھوڑا لگا ہے یہ جو عوام کے جیبوں پر ڈاکا پڑا ہے یہ کس کو فائدہ ہوئے ہیں یہ یہ چیزیں پریپرینٹ ہوتی ہیں یہ پہلے چیزیں چیزیں تیش ہوتا ہوتی ہیں کہ کس کو فائدہ دینے ہیں اب آپ کو پتہ ہے سارے مافیہ جیسے ہکومت کس سے کرے ہوئے ہیں اب ہر حافیہ کہتا ہے کہ جناب ہم آپ پہ ساتھ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں کبھی یہ چینی جوہے پر سٹور کراتے ہیں کبھی یہ آٹے کی شارٹیج کرتے ہیں کبھی یہ مرگی کی پھیڑ کی شارٹیج کر کے مرگیوں کی قیمت اوپر لے جاتے ہیں یہ مافیات کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ حکومت ہے جن کو سپریم گورٹ نے سسنیل مافیہ کے لقب دیا تھا اور کہا تھا کہ مبارک ہو آج آپ سسنیل مافیہ کی صرف پر کھڑے ہو گئے ہیں اور دور فاضر کی مثالیں دی جاتی تھیں ان کے فیصلوں میں تو بلکل یہ واقعی اس طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کے دوران عرشل جیب صاحب کی شعادت ہو صافیوں پر مقدمات ہو مخالفین کی کردار کوشی ہو آڈیوز اور ویڈیوز ہو امران خاندر کتلانہ حملہ ہو شباز گل کی گرفتاری ہو آزم سواتی کی گرفتاری ہو بلکل ایک بلکل واقعی معاقیات جس طرح سسن چلاتے ہیں کچھ ہی طرح سے ہمارے سسن چل رہے ہیں اور ابھی یہ مریوں کی فیڈ اچھی بات ہے اگر انہوں نے ان کی ایسیس کھولنے کا آرڈر کر دی ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کے جان بچانے والی یہ دویات ہیں ان کا بھی آرڈر آجائے کیونکہ سخت مارکیٹ میں سورہ دیال بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹرز کو آپ نے سنیں وہ کہتے ہیں کہ پچاس سال میں ایسی انہوں نے سورہ دیالی دیکھی جو سورہ دیالی چھوٹ ہے مہنگائی کے تمام ریکارٹ اٹھ گئے ہیں پدھالی کے تمام ریکارٹ اٹھ گئے ہیں ہمارے دینے معاشیات بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بکاہ خطرے میں ہیں عوام کو مایوسی نظر آتی ہے پاسٹ پرسنٹ یوت جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو لوگ کچھ فشاہ کر رہے ہیں آٹھے کی لائنوں میں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں بہت ہی اکسوسناک اور ساترناک صورتحال ہے اللہ کرے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اس بات کے ادراک ہو جائے اور جتنی جلدی اس حکومت کو مسلط کرنے والے اور آپ تک ان کو مسلط کرنے والے پیچھے آٹ جائیں گے اتنی جلدی اور ٹیکسٹائل کے جو پیٹن چیف ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے آج کہ صرف ایک رب ڈالر رہ جائیں گی ٹیکسٹائل کی برامدات پاکستان میں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے ایک شرعہ چھے رب ڈالر سے زیادہ تھی اور گرتے 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 اب صرف ایک رب ڈالر پر ہیں نور آرفین آپ جس طرح کہتے تھے کہ احتجاج لوگ نکلیں تو شاید دباؤ بنے گا لوگ نکلیں آج لوگ نکلے کراچی میں تاجر نکلے اسٹیٹ بینک کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے شاید اس کے بھی اثرات ہوں کہ اس طرح کے فیصلے اب کچھ ہونے لگ گئے ہیں کہ کچھ تو لوگوں کو سانس تو آئے وہ جو خاج عاصف صاحب فرماتے تھے کہ وینٹی لیٹر چلیں وینٹی لیٹر ہی صحیح لیکن اس کے ذریعے بھی تو کچھ سانس ملے کاروبار کو کاروبار ہوگا تو روزگار ہوگا تو لوگ کچھ کما سکیں گے چلیں مہنگائی کا مقابلہ تو تب ہی کر سکیں گے جب کمائی ہی نہیں ہوگی تو مہنگائی کا مقابلہ کیسے کریں گے جی بلکل ایسے ہی ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کر کہ آواز بلند کرنے میں قباہت کوئی بھی نہیں اور اس ایک وقت میں کہ جہاں معاملات یہاں تک پہنچ گئیں ابھی تھوڑی دیر پہلے دماؤں کے بارے میں صدیق جان جو بات کر رہے تھے وہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹرز اس حوالے سے جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ یہاں اسپطال بھرے پڑے ہو اللہ معاف کرے ماذا اللہ صرف ایک بیان دیں گے اور بیان دے کر کے سائٹ پہ ہو جائیں گے یہاں حالت یہ ہے کہ اس ایٹومک جمہوریہ میں آپ کے یہاں گاؤں دھیات اور گوٹ میں چاہے یہاں کا سائیں ہو چاہے وہاں کا چودری ہو اپنے گاؤں دھیاتوں میں بسیں چلنے نہیں دیتا سڑکیں بننے نہیں دیتا پانی اترنے نہیں دیتا آج بھی یہی سب ہے وڈیرا شاہی اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور ٹھیک کیا کہ چلو کسی ایک حوالے سے تو کوئی جمبش ہوئی کنٹینرز بغیرہ کلیر ہونے لگے آپ کے خیال میں کہ یہ بہت بڑا کام تھا بہت بڑی راکٹ سائنس تھی پریشر بیلڈ کرنا پڑتا ہے پریشر بیلڈ کرنا پڑتا ہے پورا ملک پورے ملک کے عوام جب تک اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے محذب ملکوں میں کیوں حکومتیں ٹیڑی نہیں ہوتی ہیں محذب ملکوں میں کوئی وزیر کیوں اس طرح سے پارٹی نہیں بدل لیتا ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے احتساب کے لیے ان کے کالر پہ عوام کا ہاتھ سب سے پہلے آئے گا یہ عدلیہ پدلیہ یہ سب بات میں آئے گی ابھی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کی حوالے سے کہ سپریم کورٹ بھائی میرے وہ یہ آپ کی سپریم کورٹ ہی تھی نا میں بہت ہی احترام کے ساتھ چہرہ ہوں اج کے ساتھ اگر توہین نہ ہو جائے سمجھ گیا یعنی نور آرفین جب تک لوگ خود اپنے حقوق کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے